اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو آور چینل ایمی لیسی پیس آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں قیمہ اسٹیو جسے کھڑے مسالے کا قیمہ بھی کہا جاتا ہے کھڑے مسالے کا قیمہ اسے اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس میں جتنے بھی مسالے دالتے ہیں ان کا پیسٹ یا پوڈر بنا کے نہیں دالتے بلکہ بس ان کی کٹنگ کر کے اس میں دال دیتے ہیں اس قیمہ کو آپ چپاتی کے ساتھ نان اور مسالے والی کچوریوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس پیشلی اید اور بخریت پر یہ قیمہ بنایا جاتا ہے مسالے والی کچوریوں کے ساتھ کھانے کے لئے ان کچوریوں سے یہ قیمہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ آپ اسے نان اور چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس سے بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ قیمہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو آئیے اس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں کھڑے مسالے کا قیمہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو قیمہ تین بڑے ٹاماتر دس سے بارہ لسن کی کلیاں ادرگ دو بڑے تکڑے چار میڈیم سائز کی پیاز اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ڈھائی بڑا چمچ دھنیا پوڈر ایک بڑا چمچ ہلدی پاوڈر دیڑھ چمچ لال مرچ پاوڈر تین سے چار بڑی لائچیاں دس سے بارہ کالی مرچ آدھ بڑا چمچ زیرہ اور پاس سے چھے سابت لال مرچ اور دو بڑے چمچ نمک نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ گھٹا بڑا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کھیمہ دال لیں گے کھیمے کو میں نے بہت اچھی طرح بارک چھڑلی میں دال کے دھو لیا ہے کھیمے کو اچھی طرح دھونا بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں دھو دیں تو اس میں سے بساند آتی ہے جو کہ ٹیسٹ خراب کرتی ہے اس کے بعد ہم اس میں انگین اور ٹومیٹوز ایٹ کر لیں گے انگین اور ٹومیٹوز سے اس کھیمے کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے یہ دال لے کے بعد ہم اس میں سارے مسالے ایٹ کر لیں گے یہ سب ہی مسالے اس کھیمے کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس کر دیتے ہیں بہت اچھا اور سوندہ خیمہ بن کے تیار ہوتا ہے ان مسالوں کو ایٹ کر دینے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے تاکہ سب ہی مسالے خیمے میں اچھے طرح سے مل جائیں اس کے بعد ہمیں ایٹ کرنا ہوگا گھی اس خیمے کو بنانے میں آپ کے ایفرٹس بہت کم لگتے ہیں اور ٹیسٹ بہت زیادہ ملتا ہے بہت ہی جلدی اور ایزی لی بن جاتا ہے کوئی بھی ایک بار دیکھ لینے کے بعد اس خیمے کو بہت آسانی سے بنا سکتا ہے آپ یہ ریسی بھی ضرور ٹرائی کریے اور اپنے سجاؤ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریے آپ کے کمنٹس پڑھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اچانک سے کوئی گیسٹ گھر پر آ جائے اور آپ کے سمجھ میں نہ آئے کہ کیا بنائے تو آپ یہ خیمہ اس ٹائم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور جب آپ کا دل چاہے تب بنا سکتے ہیں یہاں ہم نے اپنے سارے مسالے اور گھی ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے دوبارہ سے اچھے طرح سے ملا کے اس کی لڈھک دیں گے اور 20-25 منٹ تک اس کی بھونائی کریں گے گیس کی فلیم میڈیم رکھیں گے اور بیچ میں چیک بھی کر لیں گے 20-25 منٹ تک رکھ کر ایسے ہی نہیں بیٹھنا بیچ بیچ میں چیک ضرور کرنا ہے ہم اس میں پانی ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ پیاس بھی پانی چھوڑتی ہے اور خیمہ بھی تو اس لیے ہمیں پانی دالنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم تھوڑا سا پانی دال لیں گے کیونکہ ہماری پلیٹ میں مسالے تھوڑے رہ گئے تھے بس اتنا ہی پانی دال لیں گے اور اس کی لٹ ڈھک دیں گے 10 منٹ بعد میں اسے چیک کر رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے اس میں پانی بہت کم دالا تھا پھر بھی اس میں کتنا پانی دکھ رہا ہے جب تک اس پانی کے اچھے طرح بھونائی نہیں ہو جاتی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں اسے پکانا ہے جب تک یہ اچھے طرح سے خوشک نہیں ہو جاتا ہمیں اسے میڈیم فلم پر پکانا ہے اب میں اس کی دوبارہ سے لٹ ڈھک رہی ہوں پندرہ منٹ بعد میں نے اسے دوبارہ سے چیک کیا یہ دیکھئے سارا پانی اچھے طرح سے خوشک ہو چکا ہے اور قیمہ دیکھنے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے سارے مسالے اچھے سے اس میں مکس ہو چکے ہیں اب میں اس میں دہی ایٹ کر دوں گی دیر سو گرام دہی لیا ہے میں نے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھی طرح سے ملا لینے کے بعد میں اس میں ہری میرچ ایٹ کروں گی ہری میرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورٹنگ گھٹا بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو کم ٹھیک ہا پسند دے تو آپ کم ڈال سکتے ہیں یا پھر اووئیڈ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے لڈھکنے کے بعد میں اسے پانچ مینٹ اور پکا لوں گی یہ دیکھئے کتنا لا جواب کتنا اچھا لگ رہا ہے اب میں اس میں تھوڑا پانی ایٹ کر رہی ہوں گیس کی فلیم لو کر دی ہے فلیم لو کر کے ہی ہمیں اسے پکانا ہے یہ دیکھئے اب میں نے اس میں لیمن جوس ایٹ کر لیا ہے لیمن جوس آپشنل ہے دو مینٹ پکانے کے بعد میں نے گیس کی فلیم آف کر دی ہے ہمارا خیمہ بن کر تیار ہے ٹھینکس فور ووچنگ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹیک کیر بائی بائی